ہم سپرم بڑھانے کیلئے بہت سی اشاہے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے سپرم جاندار اور تیز رفتار حرکت کرنے والے پیدا ہوں مگر آج ہم آپ کو پانچ ایسی غزائیں بتلاتے ہیں جن کی کھانے سے سپرم میں اضافہ کرتا ہے ایک مکہ جلیں مکہ کی جلیں نطفہ کی گنتی اور ذرخیزی کو بڑھانے کیلئے جانا جاتا ہے وہ مرد جو اس جلی بوٹی کو زمیمہ کے طور پر کھاتے ہیں ان میں منی کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بہتر رفتار کے نطفہ بھی ہوتے ہیں دو اسپراغوس اسٹرگس ایک ایسی سبزی ہے جو وٹامن سی میں زیادہ ہوتی ہے اور اس کے نطفہ پر متعدد مصبت اثرات پڑتے ہیں یہ مفت ریڈی کلز کا مقابلہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ورشن خلیوں کی حفاظت کرتا ہے بہتر نطفہ کی گنتی کا راستہ ہم بار کرنا رفتار میں اضافہ اور نطفہ کا میعار تیم کیلے وٹامن جیسے اے بی ایک اور کیلے میں اسی جسم کو صحت مند اور مضبوط نطفہ خلیوں کی تیاری میں مدد کرتا ہے نطفہ کی گنتی بھی ان وٹامنس پر منحصر ہے کیلے ان وٹامنس سے مالا مال ہیں اور ان میں ایک نایاب انزائم ہوتا ہے جسے برومی لین کہا جاتا ہے یہ انزائم سوزش کو روکتا ہے اور ساتھ ہی جسم کو نطفہ کے میعار اور گنتی کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے چار پالک پالک فولک ایسید منی کی صحت مند نشو نمہ کیلئے لازمی ہے پتھی سبزیاں فولک ایسید کا ایک بھرپور ذریعہ ہیں اور پالک اب کی غزہ میں شامل کرنے کیلئے ایک مثالی زمیمہ ہے فولک ایسید کی آلہ سطح بھی منی میں غیر معمولی نطفے کی تعداد کو کم کرتی ہے اس طرح انڈے میں منی کے کامیاب دخول کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے پانچ انڈے انڈے نطفہ کی گنتی کو بڑھانے کا ایک صحت مند آپشن ہے کیونکہ وہ پروٹین سے بھڑے ہیں انڈے نطفہ کو ازاد ریڈیکلز کو نقصان پہنچانے اور افتار کو بہتر بنانے سے بھی بچاتے ہیں انڈے میں موجود غزائی اجزاء مضبوط اور صحت مند نطفہ کی تیاری میں مدد کریں اور زرخیزی کو بہتر بنائیں